السلام علیکم جی کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے مذہب ہوں گے خوش ہوں گے تو جی بلوگ کا کاس کرتے ہیں رات کے ایک بجے سے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتایا تھی آج کل میں نے نید کا ایشو بہت زیادہ بن رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے میں نے نید کے سائیکل کو اب ایک بج کے پانچ منٹ ہو رہے ہیں اور نید کا نام و نشان نہیں تھا اور ایک جیسے ہی بچ جاتے ہیں ایک بجے کے بعد میرے سر کا پین اتنا زیادہ سٹارٹ ہو جاتا ہے بہت زیادہ جس کو کنٹرول کرنا برکل ناممکن ہوتا ہے جو مرضی کر لو وہ جا کے کوئی ڈھائی بجے کے بعد مطلب ٹھو تھرٹی کے بعد جا کے وہ سر کا پین ختم ہوتا ہے اور تین بجے جا کے مجھے نید آتی ہے اور بس یہ ہمیں پریشانی کی حالت میں بیٹھی تھی مطلب نید نہیں آرہی تھی اس وجہ سے اور نویز صاحبی آگئے تھے ہم نے آتے ہی باہر سے کھانا مانگوا لیا اور اب وہ سر کر رہے لگے ہیں ہم نے باہر سے مانگوایا تھا چکن کھڑھائی نویز نے کہا نہیں آج باہر کا کھانے کا دل کر رہا ہے حالانکہ میں نے گھر میں سالن منایا تھا سالن نہیں سوری آج میں نے رائس منایا تھے ہم نے کہا نہیں اب ہم سالن کھاتے تھوڑا سا تو اس لیے ہم نے باہر سے سالن مانگا لیا اب نیکس ڈے ہے یہ آج میں نے نویز کے لیے پینٹ شٹ نہیں کالی میں نے کہا موسم چیز ہو رہا ہے اب جب پینٹ شٹ بھی پین لیں بہت پینٹ تھے پہلے میں نے کہا اب پین لیں پھر انہوں نے ٹرائے کیا انہوں نے کہا نہیں آئیشی اچھی نہیں لگ رہی اب دوبارہ اس کی نئی کلیکشن کروں گا نیو شاپنگ کروں گا پینٹ شٹ کی پھر پین ہو گا اس لیے انہوں نے پھر دوبارہ سے بلیک سوٹ پین لیا اور آج انہوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت تھوڑی عجیب ہے مطلب اداس ہیں آپ چلیں آج آپ کو میں آپ کے گھر چکر لگوا کیا تھا تو الحمدللہ سے ہم لوگ تقریباً کوئی دس یا گیارہ بجے گھر سے نکل چکے ہیں بھاولپور جا رہے ہیں اور گھر پہ میں نے کال کر دی تھی ممہ کو ممہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئی کہ آئیشہ اتنے دن بعد آ رہی ہے ظاہر ہے نبی بیزی ہوتے ہیں اپنی کام میں تو ٹائم نہیں ملتا تقریباً ون ویک تو ٹوٹلی ان کا بیزی ہے ٹوٹلی تو جب کام کا بڈن زیادہ ہوتے پھر بہت زیادہ بیزی ہوتے تو اس وجہ سے پھر انشاءاللہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں کچھ دن کے لیے جاؤں گی پھر السلام علیکم جی کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے خوش ہوں گے آج کا بلوگ بہت زبردست اور انٹرسٹنگ ہونے والا ہے آج کے بلوگ میں کچھ ڈپرنٹ میں نے شک ہے جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو بتایا تھا کہ میں گھر میں کافی زیادہ بول ہو رہی تھی کافی زیادہ تو اس میں جیسے پھر سب نے مجھے کمنٹس بھی کیے کہ آپ کو کہیں جانا چاہیے اور جہاں انہوں نے بتایا تو آج میں وہیں آئی ہوں اور بیگراؤنڈ سے تو آپ لوگ کو پتا چل جائے گا تو ولوگ کا سٹار تو ہو چکا ہے آپ لوگ بھی یہاں تک آتے آتے ہیں آپ لوگوں کو تھوڑ سا ٹائم لگے گا تو چلنجی ولوگ کا کرتے ہیں آخاز انٹرو سلام دعا مطلب کرنے کا مجھے موقع اب ملا ہے اس ٹائم ملا ہے اس لیے میں اس ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ سلام دعا کر رہی ہوں میرے اجڑے ہوئے حال کو اکنور کیجئے گا تیار تو میں بہت ہوکے آئی تھی لیکن یہاں بر بس بچے تھے چھوٹے احمد محمد حماد وغیرہ تو ان کے ساتھ باتیں کھیل کوئی تو اس وجہ سے حال میرا ایسے بھی گھٹ چکا ہے بس وہاں جا کر پھر بچے تھے چھوٹے یہ مرے چھوٹے چھوٹے کزن ہیں اور شیر خان صاحب ماشاء اللہ بڑے ہو گئے ہیں اور کیوٹ بھی ہو گئے ہیں شیر خان کو ایسے اٹھاتا ہے جیسے چھوٹے بچے کو نہیں اٹھاتے اس کو ایسے پیار کرتے ہیں اس کو ایسی کس کرتا ہے بہت پیار کرتے ہیں دیکھیں ماشاء اللہ خود بھی بڑا کیوٹ ہے اور شیر خان بھی بڑا کیوٹ لگ رہا تھا بچوں کے ساتھ انجائیمنٹ کی کافی ساری بشرا یونیورسٹی تھی اور ختیجہ ابھی سکول تھی وہ دن ابھی نہیں نہیں تھی احمد محمد بھی سکول تھے عثمان اور حماد گھر پہ تھے میں نے کہا چلا ہوں ہم لوگی گب شپ لگا لیتے اور ماشاءاللہ اتنا پیارا بولتا ہے یہ اب بولنا سیکھ لیا عثمان صاحب ابھی بولتا ہے یہ حماد اس کو کہہ رہا ہے اندر آجو اندر آجو ہیلو کر دو ولوگ بن رہا ہیلو کر دو مطلب دیکھیں بچوں کو پتا ہوتے ہیں مطلب ہم جس محول میں بچے رہ رہے ہیں تو انہوں کو پتا ہوتے ہیں اب انہوں نے پتا کہ ولوگ بن رہا ہے ہیلو کرتے ہیں ہائے کرتے ہیں اور ماما کو پتا تھا کہ نوید کی فیورٹ رائس ہیں اور اس کے بعد یہ چکن کورما اس کا فیورٹ فیورٹ ہے تو امی نے جیسے ہم لوگ پہنچے یہ کورما تیاز تھا اور الحمدللہ سے بیک سائٹ پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ گھر کے دروازے آج چکے ہیں سارے کے سارے بس اب ویٹ کر رہے ہیں جو بندہ دروازے لگاتا ہے وہ فری ہوگا تو آ کے گھر کے دروازے لگائے گا گھر والوں نے کہا کہ سردیو سے پہر دروازے لگ جائے بہتر ہوگا کیونکہ مین گھر کا کام تو ہو گیا اب باقی دیکوریشن کا کام ہے یہ تو پھر ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں اگر ہم کہیں نا کہ ایک ہی ٹائم پر سارا کام ہو جائے تو ایسے نہیں ہو سکتا اور ماشاء اللہ سے احمد محمد بھی سکول سے آ چکے تھے اور یہ لڑے ہیں یہاں پہ اچھا یہ دروازوں کا سکتے ہیں ناس ہو رہا ہے اگر یہ ایک دو دن میں دروازے نہیں لگتے تو ان تینوں بھائیوں نے دروازے توڑ پھوڑ کے میں کہتی ہوں باہر پھینک دینے ابھی محمد صاحب لگے ہوئے ہیں اور سارا دن بس اس پہ آج میں دیکھتے رہی ہوں بس اسی کو بجاتے رہتے ہیں اسی کو بجاتے رہتے ہیں کہ کسی طرح یہ ٹوٹ جائے کسی طرح یہ ٹوٹ جائے اچھا بچوں سے بھی شیطان بھی میں کہتی ہوں پناہ مانگ جاتا ہوگا اور جہاں پہ لڑکے ہوں اور کٹھے ہوں اور ہم ایج ہوں وہاں تو آپ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا حال ہوتا ہے سوچ بھی نہیں سکتے وہ دیکھیں وہ اس مہم صاحب وہ جنریٹر کے اندر گھسے ہوئے تھے وہ جنریٹر کی کوئی جو ہے نا سیٹنگز کر رہے تھے اور اس کو خیاج کی باہر نکال رہی خدیجہ خدیجہ ان کا ولوگ بنا رہی تھی شور بہت زیادہ تھا اسی لئے پھر میں نے وائس آور کر دیا اور ہمارے گیٹ کو بھی نظر لگ گئی اس کی سٹوری میں آپ لوگ کو بات دمتا ہوں گی اور میرا سانس لینے میں تھوڑا سی شور ہے کیونکہ مجھے فلو بگرہ ہوا ہے اس کے بعد کھانا مگرہ کھایا اور نوید سو گئے تھے اور میں یہاں پہ دکھانے آئی ہوں شیر خان میں نے کہا دیکھیں اس کا سونے کا سٹائل کتنا زبر دستہ رہا یہاں پہ نوید بھی سو رہے تھے اور شیر خان بھی بڑے مزے سے نیند کر رہا تھا میں نے کہا چلیں میں ان کو ڈسٹرپنی کرتے اور میں سلتی ہوں بشرا خدیجہ بشرا یونیورسٹی سے اور خدیجہ سکول سے آ چکی تھی خدیجہ ماشاءاللہ سے کام لکھ رہی تھی تو میں نے کہا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی پیاری ہینڈ رائٹنگ اور ماشاءاللہ بشرا تو ویسے ہی ٹاپ پر تھی بچپن سے ہی لیکن خدیجہ بھی بشرا کو دیکھ دیکھ کے اس سے آگے نکلنے کی کوشش کری کہ میں بھی ٹاپ کروں میں بھی ٹاپ کروں ماشاءاللہ سے بشرا اپنی یونیورسٹی میں ٹاپ کری ہے اس کے دو سمیسٹر ہو گیا دونوں میں اس نے ٹاپ کیا ہے الحمدللہ سے اور خدیجہ بھی دیکھتے کہ اب بہت زیادہ امپروومنٹ کرتی ہے ماشاءاللہ خدیجہ اپنا ہومک کر رہی تھی اور ساتھ بشرا اپنی اسائیمنٹس بنا رہی تھی کوئی یاد کر رہی تھی کام وغیرہ یونیورسٹی کا تو میں نے کہا چلیں میں آپ لوگ کی یہ ویڈیو تھوڑا سی شیئر کر دیتی ہے لوگ کو پس چلیں کہ بھئی ان کی بہنیں عائشہ کی بہنیں اچھا اچھا پڑتی ہیں اور ساتھ ہی بن رہے تھے رائس شام کا ٹائم ہونے والا تھا اور نوید کے فرنگ وغیرہ نے بھی آنا تھا انہوں نے بھی بلایا ہوا تھا نوید نے کوئی ان کو جیسے بتائے کام وغیرہ تھا تو ساتھ میں فش کو بھی ابو نے مسالہ لگا کے رکھ دیا تھا دوپیر کو کھانا ممہ نے منعایا تھا شام کا کھانا ابو نے منعایا تھا آج فش کو تھوڑا ڈیفرنٹ ابو نے مسالہ لگایا تھا اور ٹیسٹ بہت مزے کا تھا بہت زیادہ کھا کے مزے آگیا تینکیو سو مچ سب کا اچھا میں نے ایک چیز نوٹس کی ہے کہ جو ہم سالوں میں آتے ہیں فش کا وہ اتنا زیادہ نہیں کھایا جاتا لیکن جب ہم فرائی کر کے علاقہ علاقہ مسالہوں سے فرائی کر کے کھاتے ہیں تو وہ زیادہ مزے کی فش ہوتی ہے اور وہ زیادہ اچھے سے کھائی بھی جاتی ہے اور حضر میں میں کہتے ہیں صحیح ہو جاتی ہے اب یہاں پہ کھانا سارا تیار تھا ابو ساسل فش فرائی کر کے دے دے جا رہے تھے تازہی اور امی نے سارے کچھ نوید کے حوالے کر دیا کہ بیٹا خود دی اپنے مہمانوں کا آپ سرف ہو اور جتنا آپ کا دل کرتا ہے تو بس نوید سرونگ کا کام کریں یہاں پہ سب کے لئے رائس وغیرہ ڈال رہے ہیں فش وغیرہ کورمہ تھا وہ بھی ہم نے ساتھ دے دیا کہ جس کا دل کرے وہ کورمہ ڈال لے اور بس یہ ہم سے چاول کچھ گر رہے تھے نیچے کچھ ڈل رہے تھے الحمدللہ جی گھر میں واپس آگئی ہوں اور قریباً رات کے کوئی نو بجرے نہیں آٹھ بجرے سے بس ہم لوگ وہاں پہنچے تقریباً بارہ ایک بجے وہاں ہم گھر پہنچے سب ماشاءاللہ بہت زیادہ خوش ہوئے بس پھر ممہ نے کھانا منایا ہم نے کھانا کھایا اور اس کے بعد پھر شام ہو گئی شام کو بھی کچھ سے نویب کے فرینڈز بھی آئے تھے وہاں جو جب آور پہ رہتے ہیں تو انہوں نے ملنا تھا ظاہر ہے کام وغیرہ کی دسکشن چلتی رہتے ہیں تو وہاں ان کی بھی وہ لگایا تھے تو ان کے لیے بھی شام کو پھر ابو نے سارا کھانا ریڈی کیا ہر چیز بہت اچھا ٹائم جہاں وہ سپینڈ ہوا بہت اچھا ٹائم گزرا مشاہلا مشاہلا اتنے دن کی بوریت تھی تھوڑی اداس تھی میں تھوڑی بہت زیادہ اداس تھی اور شکر الحمدللہ آج میں کافی میرا مائنڈ جہاں نا وہ چیز بھی ہوا کہ کافی زیادہ دن ہو گئے تھے میں گھر نہیں گئی امی سے ملاقات نہیں ہوئی مشرا خدیجہ سے ملاقات نہیں ہوئی تو الحمدللہ آج مل کے بھوت مزایا بہت زیادہ اور اب مجھے نینڈ بھی آرہی ہے آج سے ورنہ مجھے پوری پوری گاد گزر جاتی ہے نینڈ نہیں آتی اور جیسے نینڈ آرہی ہے نا میں لیٹنا ہے تو مس میں نینڈ ختم ہو جاتی ہے پھر میں سر کا دلچ کار گا جانا ہے مطلب اس طرح اگر کوئی روٹین میری بنی میں بہت شکر جتنی ہی مرضی تھکاوٹ ہے جتنی ہی مرضی ہو چانہ کی نینڈ ختم ہو جاتی ہے اور اس طرح کی کیفیا سٹارٹ ہو جاتی ہے جو رات کے پورے دو بجے تک سر کا پین رہتا ہے اور دو بجے کے بعد کچھ نینڈ آنا سٹارٹ ہو گیا لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آج جہاں تھکاوٹ ہے جسم میں تو انشاءاللہ نینڈ آجائے گی بس میں نینڈ کو جیسے بہت زیادہ پریشان ہوں اور کوئی بات چلن جی یہ تھی آج کی ویڈیو آپ سب کہہ رہتے ہیں انشاءاللہ میں کوشش کروں گی میں روز آپ لوگ کے ساتھ بلوگ شیئر کروں آئی ہوپ آپ لوگ کو آج کی ویڈیو پسند ہے گی پسند ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہم بھی لیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ